آج میں آپ کے لئے جو سیرم لے کر آئی ہوں یہ سکن کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہے سکن پر پڑی جڑیوں کو ختم کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گا تو اس سیرم کو کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس لئے اب ہم جان لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہ جو میں آپ کے لئے سیرم لے کر آئی ہوں یہ سکن کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہے آپ کی سکن پر پڑی جڑیوں کو ختم کرے گا اس کے ساتھ آپ کی سکن اس سے وائٹ بھی ہوگی اور آپ کی سکن پر ایک خاص قسم کا گلو بھی آئے گا تو چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس سیرم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ریمیڈی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا فرسٹ انگریڈینٹ جو چاہیے ہوگا وہ ہے چاول آپ نے ون ٹیبل سپون چاول لے لینے ہیں ان کو اپنے پانی میں اس طرح سے ایڈ کر کے آپ نے دھو لینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً آپ نے فور سے فائیو ٹیبل سپون پانی اس میں ایڈ کر کے آپ نے بلینڈر جار میں اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ہمیں رائس وارٹر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے چاولوں کا پانی ہمیں چاہیے ہوگا تو اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اس طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی باول میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس رائس وارٹر جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے تو رائس وارٹر کو سائٹ پہ کریں گے نیکسٹ میں ایک باول لوں گی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایلویرا جیل ٹھیک ہے آپ نے ون ٹیبل سپون ایلو ایل 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 ا اور اس کو میکس کرتے جانا ہے آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا سیرم ہے بہت ہی سمودھ سا بنے اور اس میں زیادہ یہ جو رائس وارٹر ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے رائس وارٹر جو ہے آپ کی سکن پر بڑی جڑیوں کو ختم کرے گا سکن کو ٹائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رائس وارٹر کو الویرہ جیل میں اس طرح سے ایڈ کیا تو یہ کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی میں آ چکا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکونٹ اوئل ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکونٹ اوئل جو ہے آپ نے ہافٹی سپونی سپاول میں ایڈ کر دینا ہے تو کوکونٹ اوئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کوکونٹ اوئل جو ہے آپ کی سکن پر پڑے دکھ دبوں کو ختم کرے گا جڑیوں کو ختم کرے گا سکن کو ٹائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ آپ کی سکن جو ہے وہ موسٹرائز بھی رہے گی تو اس کو آپ نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے اس سیرم کو نہ صرف لڑکیاں بڑھ کے لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وائٹننگ سیرم یا پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وائٹننگ کیپسول اگر آپ کے پاس وائٹننگ سیرم ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں نہیں تو آپ اس میں وائٹننگ کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے ایک قدر اس میں وائٹننگ کیپسول اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے آپ کو مارکٹ سے مہنگے مہنگے سیرم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر پڑی انہی چیزوں سے سیرم بنا کر اگر اپنی سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم پیسے ہونے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ جو وائٹننگ کیپسول ام نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ نے بس پریشان نہیں ہونا اس طرح سے اس کو بنانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا سیرم جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپلائے کرنے کے بعد اس کو اپنی سکن میں ابزورف کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ ہلکا سا مساج کریں گے تو آپ کی سکن میں ابزورف ہو جائے گا تو آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مورننگ میں اپنی سکن کو واش کر لینا ہے اس سیرم کو آپ ڈے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کی سکن جو ٹائٹ ہوگی وہ تو ہوگی اس کے ساتھ آپ کی سکن بھی گلو بھی آئے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ وائٹ بھی ہوگی ٹھیک ہے تو بہت اچھا آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ویڈیو کا آپ نے لائک کر دینا ہے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ